Is it not difficult کمال صاحب? ظاہر ہے ایک پارٹی کی آپ سربراہ ہیں اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ بڑا مشکل ہے سید مصطفیٰ کمال صاحب کے لیے ایکسپٹ کرنا کہ ایک چیمنشپ سے ہٹ کر وہ کسی ایک رابطہ کمیٹی کے ممبر تک محدود ہو جائیں اور یہی بات فاروق ستار صاحب کے لیے بھی کہی جاتی ہے بلکل مشکل بات ہے بہت مشکل بات ہے بہت ناممگنات سے بات ہے میں نے آپ کو پہلے عرص کیا کہ جو باتیں ہم پہلے سننا گوارہ نہیں کرتے تھے سات سالوں سے اور مجھے جو ہے وہ اگر آپ میری پرسنل ایگو پوچھیں میری پرسنل جو ہے وہ چاہ پوچھیں میری پرسنل دل کی بات پوچھیں تو میرے اندر کا آدمی کہتا ہے کہ بلکل آخری ساتوں تک اکیلا رہ جاؤں مجھے یہ لڑائی لڑنی ہے اور مجھے اس کے اوپر جو ہے وہ بلکل بات بھی نہیں سننے چاہیے لیکن یہ تو میری ہے ذات مجھے پتا ہے کہ میں نے کیا کچھ لیکن ہم نے مخالفت کوئی چھپے لفظوں میں تو کیا نہیں ہے نا سات سالوں میں کھل کر بلکل کھل کر ٹکا کر ہم نے مخالفت کی ہے اور بلکل کوئی اس میں منافقت نے کی اور اگر آج میں مفاہمت کی بات کر رہا ہوں تو اس میں بھی میں منافقت نہیں کرنا چاہتا وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ شاید آج جو مجھے اپنی ساری کہیوی باتیں بھی یاد ہیں آپ تمام پرپورے پاکستان کو بھی یاد ہیں وہ ریکارڈڈ بھی ہیں مجھے پتا ہے کہ وہ ساری چیزیں چلیں گی بھی مجھے جواب دینا پڑے گا یہ ہے میری ذات یہ ہے میرا ایگو یہ میری ہے پرسنیلٹی لیکن اگر میں اس کو قربان کروں اور میں اپنے اوپر داغ لگاؤں میں اپنی بات کو جو ہے وہ سے پیچھے ہٹوں اور اگر اس کا فائدہ جو ہے تین کروڑ کراچی کے لوگوں کو آج جو خطرات ہیں آج جو منصوبہ بندی ہے جو میں بھام سکتا ہوں میں دیکھ سکتا ہوں آپ دیکھیں سب کو تکلیف ہوئی بھی ہے اس تمام اس سیچوشن سے بھئی ان کو تو جو مصطفیٰ کمال کی بات جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں کہ ایک طرح سے کم ہو رہی ہے وہ پیشے ہٹ رہا ہے تو اس کو تو خوش ہونا جائے مخالبین کو وہ بلکہ خوش ہونے کے بجائے وہ پریشان ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ we are heading towards a right direction we are heading towards a right path تو میں یہ سمجھ رہا ہوں میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اگر لوگوں کا تین کروڑ لوگوں کا اور تین کروڑ لوگوں کے ذریعے جو ہے وہ پاکستان کا فائدہ ہوتا ہے اور اس میں اجتماعی فائدہ ہے تو میں اپنی انا کو قربان کرنے کے لیے اپنی ذات کو قربان کرنے کے لیے تیار